میرے تمام دیکھنے والے دوستوں کو اسلام علیکم تو دوستو آج کی ویڈیو میں ہم فلسطین اور اسرائیل تنازعہ کے بارے میں بات کریں گے تو دوستو اس سے پہلے ہم تھوڑا سا یروشلم کے بارے میں بات کریں گے تو اگر آپ نے ویڈیو کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے کائنڈی سبسکرائب کر دیں تو دوستو چلتے ہیں آج ہم اپنی ویڈیو پہ قرآن مجید کی سورہ بنی اسرائیل میں اللہ رب العزت نے اشارت فرمایا پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات و رات مسجد حرام سے مسجد آقصہ لے گئی جس کے گرد ہم نے برکتے رکھی ہیں تاکہ اپنی نشانیوں کی سیر کروائیں اور بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے سرزمین فلسطین کو انبیاء اکرام کی سرزمین کہا جاتا ہے بیشتر انبیاء اکرام کی پیداش اسی سرزمین پر ہوئی اس لیے یہ سرزمین تمام الہمی مذائب کے ماننے والوں کے لئے متبارک ہے بیت المقدس، القدس، یروشلم یہ تو ایک شہر ہے مگر اس کے کئی نام ہیں اس شہر میں وہ مسجد آقصہ ہے جو حرمین شریف کے بعد اسلام کا تیسرا مقدس ترین مقام ہے اور جہاں سے ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شبہ مراج کو آسمانوں کی سیر کے لئے گئے تھے یوں اس مسجد کا ذکر قرآن مجید میں بھی آیا ہے ہر سال ماہ رمضان میں جمعہ تلویدہ کو فلسطینیوں سے اظہار اگجیتی اور قبلہ اول کی اسرائیل سے بذیابی کے عظم کے آدھے کے لئے یوم القدس منایا جاتا ہے اسے فارسی میں تسبیح کہا جاتا ہے یوم القدس اس بات کا استعارہ ہے کہ فلسطینی عوام تنہا نہیں ہیں ہم ان کے دکھ درد اور عوام و عالم میں برابر کے شریک ہیں اب ہم اسرائیل اور فلسطین کے درمیان یوروشلوں کے تنازعے پر نظر ڈالیں گے اسرائیل اور فلسطین دونوں یوروشلوں پر اپنا دعویٰ رکھتے ہیں اور اس کا تنازعہ بہت پرانہ ہے یوروشلوں میں اسرائیل اور عرب مبالک کے درمیان کا شہدگی کے ایک بڑی وجہ بھی ہے اور یہ شاعر مسلمانوں یہودیوں اور مسیحیوں تینوں کے نزدیک بہت اہمیت کا حامل ہے پیغمبر حضرت عبراہیم علیہ السلام سے اپنا سلسلہ جوڑنے والے تینوں مذائب یوروشلوں کو مقدس شہر کہتے ہیں اس شہر پر کئی بار قبضہ کیا گیا مسمار کیا گیا اور پھر سے عباد کیا گیا یہی سبب ہے کہ اس سرزمین کی تہوں میں ایک تاریخ موجود ہے آج یوروشلوں مختلف مذائب کے لوگوں کے درمیان تقسیم اور تنازعات کی وجہ سے سرخیوں میں رہتا ہے جبکہ اس شہر کی تاریخ ان لوگوں کے ایک دوسرے کے ساتھ جورتی بھی ہے زیادہ تر اسرائیلی یوروشلوں کو غیر منقسم اور بلا شرکت غیر اپنا دار الحکمہ تسلیم کرتے ہیں اسرائیل کے مطابق اور دنیا کے کچھ موالک کے مطابق اسرائیل کا قیام 1948 میں کام عمل میں آیا تھا اور اس وقت اسرائیلی پارلیمنٹ کو شہر کے مغربی حصے میں قائم کیا گیا تھا جبکہ سن 1967 کی جنگ میں اسرائیل نے مشرقی جوروشلوں پر بھی قبضہ کر لیا تھا اس کے ساتھ ہی قدیم شہر بھی اسرائیل کے قبضے میں آ گیا لیکن بین الاقوامی سطح پر اس قبضے کو تسلیم نہیں کیا گیا جوروشلوں پر اسرائیل کی مکمل حاکمیت کو کبھی تسلیم نہیں کیا گیا ہے جس پر اسرائیلی رہنما اپنی مایوسی کا اظہار کرتے ہیں فلسینیوں کا مقف عشق براقس ہے وہ مشرقی جوروشلوں کو مستقبل کا اپنا دارو الحکومت کہتے ہیں یہ تنازیہ دنیا کے سامنے اب تماشا بن گیا ہے نہ ہی یونائٹن نیشن اور نہ ہی کوئی اسلامی ممالک اس پر کوئی اقدام اٹھا رہے ہیں وہ ہر آئے دن فلسینی مسلمانوں پر رشت کرتے ہیں کچھ دن پہلے بھی جب عشاق نماز کے بعد کچھ فلسینی نماز کے بعد مسجد میں کیام کر رہے تھے دوسر وقت اسرائیلی فوج اندر داخل ہو گئی اور مختلف قسم کے گرنیڈ اور آنسو گیس کا استعمال کر کے فلسینیوں پر تشدد کیا جس کے نتیجے میں چودہ فلسینی زخمی ہوئے تو دوستو اب وقت آ گیا ہے کہ مسلم امہ کو جگجا ہو کر اپنے مسلمان بھائیوں فلسین بھائیوں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے کشمیری بھائیوں کے حق میں بھی قدم اٹھانا چاہیے موسیقی موسیقی